بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے سامنے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال کو دیکھنے کی تابعنے بیان کروں گا حضرت علامہ بن سیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے اس کی کیا تابعنے ہو سکتی ہے اسی طرح عمر فاروق کو دیکھنا اس کی تابعنے الگ ہے حضرت بلال کو دیکھنا اس کی تابعنے الگ ہے تو آئیے اب آپ کے سامنے ان کی تابعنے بیان کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے تو یہ سچائی صداقت میں ترقی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سچائی صداقت میں ترقی عطا فرمائیں گے اگر تاجر آدمی دیکھے تو زکاة وغیرہ دینے میں اس کو مدد حاصل ہوگی عالم دین دیکھے تو علم میں ترقی حاصل ہوگی مجاہد آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے تو دین میں استقامت حاصل ہوگی حاکم وقت دیکھے تو خواب میں خوب لوگوں سے نرمی سے پیش آنے کی دلیل ہے اسی طرح میرے محترم دوستو اگر کوئی شخص خواب میں خلیف احسانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تو معاملات میں عدل انصاف سے کام لینے کی نشانی ہے کہ یہ شخص معاملات میں عدل انصاف سے کام لے گا حاکم وقت اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے کوئی چیز دیتے ہوئے دیکھے تو ریایہ کو خوش رکھنے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حاکم وقت بنائیں گے اور ریایہ کو خوش رکھے گا اور اگر نمازی آدمی اپنے خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو یہ دین میں استقامت کی دلیل ہے دین کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائیں گے اور اگر اونڈ پر سوار دیکھے تو یہ کفار سے جنگ پیش آنے کی دلیل ہے کہ یہ شخص کفار سے جنگ کرے گا اور اس کو فتح ملے گی اگر گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا دیکھے تو منافقین اور کفار سے جہاد کرنے کی دلیل ہے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا حکومت ملنے کی نشانی ہے یہ میرے محترم دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنے کی تابعی نے آپ کے سامنے بیان کی اسی طرح اگر کوئی شخص حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقی رسول تھے آپ کے مبارک قدموں میں زندگی گزاری معزن رسول رہے ان کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو اس کو کیا نیامت ملے گی تو آئیے اب آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرتا ہوں فرمایا کہ جو اگر کوئی شخص حضرت بلال کو خواب میں دیکھے تو وہ معزن ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معزنی مسجد کی عطا فرمائیں گے اور اس میں مشہور ہوگا نیک آدمی دیکھے تو یہ دین میں استقامت پانے کی دلیل ہے فاسق آدمی دیکھے دیکھے تو فسق و فجور سے توبہ نصیب ہونے کی نشانی اسی طرح بیدتی آدمی بیدت کرنے والا آدمی اگر حضرت بلال کو دیکھے تو سنت والی زندگی پانے کی نشانی ہے اور حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کو خواب میں دیکھنا راہ راست پر آنے کی نشانی ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کو خواب میں دیکھنے کی تین تعبیریں ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کو معزن مسجد کا بنائیں گے مسجد کا معزن بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اور دوسرا خوادہ میں دین بنائیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ سنت رسول کا اس کو عاشق بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو سنت سے رسول سے عشق نصیب کریں گے تو صحابہ اکرام کے خواب میں دیکھنے کی تعبیریں بہت ہی اچھی ہیں اللہ تعالی تمام لوگوں کو اچھے اچھے خوابوں سے اس کی تائد فرمائے اللہ تعالی تمام لوگوں کو تمام اہل ایمان کو اچھے خوابوں سے اس کی مدد فرمائے السلام علیکم اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام بھائیوں کو خیر و عافیت سے رکھے مہترین دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں آپ کے لئے بڑی اچھی اچھی ویڈیو بنائی جاتی ہیں آپ ہمارے چینل سے جڑیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ہر قسم کا مسئلہ آپ کو بتایا جائے گا کسی قسم کا آپ کو مسئلہ درپیش ہو انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کا مسئلہ بتایا جائے گا کم ورحمت اللہ وبرکاتو